جی احمد بھائی یہ پروجیکٹ کا آئیڈیا کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا اصل میں بابر بھائی اس کا کچھ ایسے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی میں نا لوگوں کو کام کرتے تو دیکھتے ہیں عمومن ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو نظر ہے نا وہ کوئی بھی ایک جوان بندہ کام کرنا وہ نارمر رہتی ہے لیکن کیا ہم نے کبھی ایسا سوچے کہ یار ایک بندہ جس کی عمر ساٹھ سال یا سکسٹی پلس ہو چکی ہے تو وہ کیا اس کو کام کرنا چاہیے صحیح بات اگر کرنا چاہیے تو کس حد تک کرنا چاہیے لیکن جب میں نے دیکھا ریسرچ کی تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑھ کے کام کر رہے ہیں تو بس اس سلسلے میں پھر دوستوں سے رابطہ ہوا مشاہدات کیے تجربات کیے ریسرچ شروع کر دی تو کوشش کی کہ اس ویڈیو کو جتنا اچھا ہو سکے میں بنا سکور میں بناوں تو پھر ہمارے بڑے مطر دوست ہیں حالانکہ وہ خود بھی بابی ہے لیکن وہ بابی نہیں ہے میرا جو حوالہ ہے وہ عمر امران صاحب کی طرف ہے ملکل کون نہیں جانتا ہوں ملکل جی تو میں یہی چاہوں گا کہ بابر بھائی اگر آپ اب جو اس کی جو نصر ہے اس کی جو شیر و شاعری یا اس کے پیچھے بہائنڈ دا بیکراؤنڈ جتنا بھی آئیو ان کے آواز میں چل رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ان کو بیسکلی تو یہ ایک ٹریبیوٹی ہو گیا کہ آپ لوگوں کی کتنا پروٹوکول یا کتنی عزت دے سکتے کسی ایک ویڈیو کی شکل میں ملکل تو میرا خیال ہے کہ آپ مزید ان سے پوچھا جائے جو ہی بتا سکتے جیسا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو اس کے در بڑا آپ کا بھی کنٹریبیوٹ ہے انور بھائی کا بھی بڑا کنٹریبیوٹ ہے تو ان سے پوچھ کے بتائیں یا آپ بھی بتائیں کہ آپ کیا خیالات ہیں اس سارے پروڈیکٹ کو جائیں سب سے پہلے تو یہ کریٹ گوز ٹو احمد سویب کہ آپ کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس پروڈیکٹ کی برے میں سوچا اور اس آئیڈیا کو عملی جامعہ پینانے کے لیے انور عمران صاحب نے اس میں بڑی خوبصورت فیری کی اور حقیقتا جو ہےنا موٹی پرو دی ہے جو وہ لوگ ہیں جو عمر کی اس حصے میں ہیں ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہے مشکت کے بجائے اور وہ مشکت کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے روزی روٹی کے لیے وہ کتنی تکلیفیں جھیل رہے ہیں مشکلات میں ہیں اتنی سردی میں مطلب آپ جاتے دیکھیں ہم جوان ہیں ہم نے یہ کوٹ شوٹ پینا ہو اور کور کر کے ہم رضائیوں میں سردی میں ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور باہت جانا ہمارے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ان حالات میں وہ ریڈی لگائی ہوئی انہوں نے ٹھیک ہے اور وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کس ڈیفرنٹ بس میں مطلب ہے بہت کافی سارے مطلب ہے اور یہ چیزیں اس چیز کی متقاضی ہی ہیں کہ ہم لوگوں کا خیال کریں اور ان کا درد بانٹیں ان کے درد کو سمجھیں ٹھیک ہے اگر ان کے بچے ان سے کوپریٹ نہیں کر رہے تو ان کے بچوں کو ان کا حساس کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ بڑے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ان کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں تو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بھی یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور انور عمران صاحب نے شائری کی ہے بڑی خوبصص شائری کی ہے اب یہ انور عمران صاحب بتائیں گے کہ اس میں انہوں نے شائری کیونکہ شائری تب ہی آتی جاؤ یہ دن میں احساس ہو اور درد ہو تو یہ انور بھائی نے بڑی خوبصص شائری کی ہے یہ بتائیں گے جی انور بھائی احمد صحیب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ موقع دیا یہ جو لوگ ہیں در حقیقت یہ سنہری لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ کریم کے رحمان اور رحیم ہونے کی نشانیاں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں تو احمد یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں نہ تو وہ اپنی عمر اپنی کمزوری اپنے معاملات کی پرواہ کرتے ہیں بلکہ موسم جیسا بھی ہو وہ اپنوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور در حقیقت یہی عظیم لوگ ہیں تو یہ قربانیاں دینا اپنوں کے لیے دیکھیں کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جو بے اولاد بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اولادیں ہوتی ہیں اس کے باوجود وہ ان کی اچھی پرورش کے لیے اور ان کے اچھے رہن سہن کے لیے ان کے اچھے معاملات کے لیے یہ لوگ شب و روز محنت کرتے ہیں اور یہ بہت عظیم لوگ ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی بہت عزت معاشرے میں ہونی چاہیے جن کا احترام بھی ہونا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہم ان لوگوں کی مدد کریں میرا خیال یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا سوری حرج نہیں ہوگا کہ دو بندے ایک جگہ پہ کچھ سمان ریڈی پہ بیچ رہے ہیں ایک نوجوان بیچ رہے ہیں ٹھیک اس کو بھی بڑی ضرورتے ہیں اور ایک بزرگ بھی بیچ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بزرگ سے بلکل خریدنی چاہیے اور یہ وہ اتنا خوددار لوگ ہیں جو وہ مانگ نہیں رہے وہ محنت کر رہے ہیں تو ان کی محنت میں ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے جی بڑی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ میں کہتا ہوں کہ آپ نے سارا خلاصہ بیان کر دیا اگر ہم کچھ زیادہ نہیں لے سکتے تو تھوڑا بہت ہی لے لیں کسی مسکرات بھی ہو سکتی مسکرات تو ٹھیک ہے وہ تو بہترین صدقہ بتایا گیا اگر آپ سو رپے کی چیز اگر آپ کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو دس رپے کی لے لیں بیس رپے کی لے لیں کچھ نہ کچھ ان کا حوصلہ ہو جائے گا ہاں ان کی حوصلہ افضائی میں ان کے ساتھ ہمدردی اچھے بول ان کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ اچھا بول بولیں ان کو احترام دیں ان کو عزت دیں ان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ معاشرے میں ان کی بہترین عزت ہو رہی ہے کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں اچھا ایک اور یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں آگئی ہم میں سے کچھ نوجوان نسل ہیں ہماری اور مجھے بڑی معیوب سی بات لگتی ہے اکثر وہ کہتے ہیں کہ یہ بابی دیپ ٹنگا قبر بیچن اس کی ایک ٹنگ قبر میں ہے اور یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے مطلب مختلف مثالیں دیتے ہیں ان کی اچھی بھی اور پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی دونوں چیزیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کو پتا ہے اس کی ٹنگے قبر میں ہے یہ آپ کی ٹنگے قبر میں ہے بہت بڑی بات اس کی ٹنگے قبر میں یہ آپ کی ٹنگے قبر میں ہے کیا بڑے ہونے کے بات ہی موت میں آنا ہے یا نوجوانی میں موت میں آ جانا ہے یا بچپن میں موت میں آ جانا ہے یہ آپ گرنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ زلگی کتنی ہیں آپ کی اور آپ دوسروں کے بارے میں بتا رہے ہیں ان بزرگوں کے ان بڑے لوگوں کے بتا رہے ہیں ان کی ٹنگے قبر میں ہیں تو آپ کی ٹنگیں کہاں ہیں اور احمد صاحب میرا آخر میں میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ایک نہیں ہمارے دو پیغام ہیں ایک تو یہ کہ جو نوجوان اپنی نوجوانی میں محنت نہیں کر رہے ان کو محنت کرنی چاہیے ان کو اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے نہ کہ ماں باپ کو بڑاپے میں کام کروانا چاہیے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کوشش کریں محنت کریں اپنے ماں باپ کو بڑاپے کی عمر میں بٹھائیں بس میں تو یہ کہوں گا بقول شاعر کے کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی سو میں نے جیون ہار دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنوں کے لیے جیون ہار دیتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے میں لاست میں یہ کہوں گا کہ القاسب حبیب اللہ سبحان اللہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بچوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے دل میں ڈالے اور وہ ثابت کریں کہ القاسب حبیب اللہ واقعی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور سارے کے سارے لوگ محنت کریں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے واسلام